السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بڑا شاندہ نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں آج کا نسخہ بڑا ہی طاقتور نسخہ ہے بڑا ہی پاورفل نسخہ ہے آج کا جو نسخہ ہے یہ ایک چیلنج ہے ان حضرات کے لیے جو اس کو طاقت اس کی برداشت کر سکتا ہے کیونکہ یہ بڑا ہی شاندہ نسخہ ہے خاص کر ان حضرات کے لیے ہے جن حضرات میں ہاتھوں کی گھتکاریاں کر کر کے اپنے عزو کو بلکل مردہ بنا لیا ہے عزو کو بلکل خالقی اندر گھسا چکے ہیں جنہوں نے حد سے زیادہ مباشرت کی ہے ہاتھوں کا استعمال کیا ہے ہم بستریہ کی ہیں اب ان کو آتے آتے سروع میں تو ان کو بڑا لطفہ لے کے نہ بات آتا ان کو کمزوریہ محسوس ہونے لگی کمزوری کیسے جیسے عزو میں ڈھیلاپن محسوس ہونے لگا ہے بیوی کو مدمائن نہیں کر پاتا ہے ٹائمنگ اچھی نہیں ہے بلکل بھی مزہ نہیں آتا ہے جوش پیدا نہیں ہوتا بیوی بھی گصہ رہنے لگی ہے جن بھائیوں کا مادہ منوجہ بلکل پانی کی طرح پتلا ہو چکا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کی کفاری گوئے ہیں بس ایک جھٹکہ سا لگتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا تو وہ ذرا سامنے کو آجائے انشاءاللہ جو اپنا آپ کو بلکل مردانہ کمزوری کے لیاز سے مردانہ طاقت کے لیاز سے کمزور محسوس کر رہے ہیں وہ ذرا سامنے کو آجائے انشاءاللہ کہ احسان اس کا بتاؤں گا کہ جو صرف آپ نے چالیس دن استعمال کرنا ہے جو صرف آپ نے چالیس دن استعمال کرنا اور چالیس دن میں انشاءاللہ یہ آپ کی طاقت بھی بڑھائے گا طاقت ڈبل کر دے گا انشاءاللہ اسی طاقت لادے گا آپ کے اندر کی آپ سے برداش بھی نہیں ہو پائے گی آپ آسانی کے ساتھ اپنی بیوی کو مطمئن کر سکیں گے انشاءاللہ آپ کا مادہ منویہ بھی اس سے گاڑا ہو جائے گا بلکل بہترین ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مردانہ طاقت ڈبل ہو جائے گی طاقت اور ٹائمنگ بڑھے گی آپ کی مردانہ طاقت سے لیاز سے آپ کی ٹائمنگ بڑھنے سٹارٹ ہو جائے گی تو بڑا ہی شاندان اس کا ہے آج آپ سے گجاری شہی کرتا ہوں کہ آپ اس کو نسکے کو آج دیکھیں انشاءاللہ اس کو بنائے اپنے گھر پر اور جو نہیں بنا سکتے وہ مجھ سے اس کو اوڈر بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں نے نمبر دے رکھا ہے آپ نمبر پر کول کر کر مجھ سے اپنی پریشانی کا رابطہ کر سکتے ہیں اپنی بیماری کو بتا سکتے ہیں اور بہتر علاج کی کام نہ کر سکتے ہیں بڑا شاندان اس کا انشاءاللہ لہذا آپ سے گجاری شہی کے ویڈیو کو پورا دیکھیں انتہ تک دیکھیں بلکل بھی ویڈیو اس کی اپنا کریں اور چھوٹی سے گجاری شہی ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لے اور گھنٹی والا بیل آئیکن بھی ضرور دبا دے تو چلیے نسکی کے طرف آغاز کرتے ہیں اس نسکی کا اس ماجون کا سب سے پہلے تو نام بتا دو آپ کو اس ماجون کا نام ہے ماجون اسپیشل فائر بڑا ہی شاندان نسکہ ہے تو اس ماجون میں ڈلنے والی جو عدویات ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے اس میں آپ نے جاویتری لینی ہے پانچ گرام کی مقدار میں جائفر لینی ہے پچاس گرام کی مقدار میں دار چینی لینی ہے ساڑ گرام کی مقدار چھ گرام کی مقدار میں لونگ لینی ہے پچیس گرام کی مقدار میں تل چھلے ہوئے لینے ہے اسی گرام کی مقدار میں زافران لینی ہے دس گرام کی مقدار میں ایرانی اکر کرہا لینی ہے بیس گرام کی مقدار میں سالب پنجہ سالب مشری سالب موجی یہ تینوں پچاس پچاس گرام کی مقدار میں لینے ہیں سکاکل مشری لینی ہے پچاس گرام کی مقدار میں انجیر لینی ہے اپنے سو گرام کی مقدار میں سفید موصلی لینی ہے پچاس گرام کی مقدار میں اشوگندہ لینی ہے پچاس گرام کی مقدار میں ہری الائٹی لینی ہے پچاس گرام کی مقدار میں سونف لینی ہے پچاس گرام کی مقدار میں اور انت میں آپ نے آدھا کلو شہد لینا ہے اب یہ جو تمام ادویات ہے شہد کو چھوڑ کر یہ تمام ادویات کو آپ نے ہون دستے میں ڈال کر ان کا اچھی طریقے سے باریک پاودر بنا لینا ہے سفوف تیار کر لینا اب جتنا اس پر محنت کرو گا اتنا فائدہ ملے گا آپ کو کوشش یہ ہی کیجئے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو ایک ایک جڑی بوٹی کو کوٹے حالانکہ وقت بہت لگے گا طاقت لگے گی محنت لگے گی لیکن طاقت محنت کے بدلے آپ کی جندگی سور جائے گی انشاءاللہ تو ایک ایک جڑی بوٹی کو آپ نے پاودر بنا لینا ہے پاودر بنانے کے بعد جو اس میں میں نے پانسو گرام آپ کو شہد بتائیے شہد آپ نے انت میں ملا دینا ہے ٹھیک ہے ملانے کے بعد جیسا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ایسا آپ کے پاس ایک ماجون تیار ہو جائے گا اس ماجون کو آپ نے صوبہ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ خالی پیٹ استعمال کرنا ہے ایک ایک چمش اس کے ساتھ ساتھ باہر کی تلی بھونی چیزوں کا پرہز رکھنا ہے باہر کی خٹی چیزوں کا پرہز رکھنا ہے اور شروع میں دو ہفتے کا آپ نے بیوی سے پرہز رکھنا ہے اتنا کام کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ جو بھائی اس کو بنا سکتے ہیں بنا لیجئے جو نہیں بنا سکتے وہ اس کو اوڈر بھی کر سکتے ہیں تو یہ تمران اس کو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آگا آپ کو سمجھ آگا بلتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ